جناب آسر قادری صاحب السلام علیکم آپ کے ہمیں دو سوال موصل ہوئے سوال فرمانے اور یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے پوچھا کہ قرآن شریف میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں برائے کرم وضعات فرمائیے کہ سمجھنے کا تعلق تو ذہن سے ہے نہ کہ دل سے ہے تو دیکھئے کبھی کبھی ایسے الفاظ جو ہیں وہ معروف طریقے سے بول لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ کہا گیا کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں کا مطلب یہ ہوگا کہ بے اینی جو ایک گوش کا لو تھڑا انسان کے ذہن میں ہے بے اینی یہ نہیں بلکہ بتانے مقصود ہے کہ ان کے پاس دل ہے یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بحثیت انسان کے ان کے پاس موجود ہے لیکن اس کے بوجود ہی نہیں سمجھتے اسی لئے صوفیہ بلکہ اقابیر علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کو دل کہتے ہیں اصل میں یہی ایک لو تھڑا جو آپ پاؤ یا آدھا پاؤ کا جو ہے صرف یہی لو تھڑا دل نہیں ہے بلکہ آدمی کی ایک سونج اور ایک سمجھ اقل و خیرت کا جو ایک نیچوڑ ہے کبھی کبھی اس پر بھی دل کا اطلاع ہوتا ہے دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ زید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدرت حاصل ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس نے مثال پیش دی ماذا اللہ اللہ جھو بھی بول سکتا لیکن بولے گا نہیں بکر نے کہا کہ یہ بات صفات الہی کے برس ہے زید کا یہ کہنا دلست ہے یا نہیں محترم آصف صاحب بکر نے کہا کہ یہ بات صفات الہی کے برس ہے بکر کا قول صحیح ہے زید کا قول جو ہے وہ نہایت جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ مجھے بتائیے کہ یہ استغلال آپ اور سے سنیے اور اپنے دوست کو پوچھئے اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے یعنی تمام چیزوں پر وہ قادر یہ کہنا چاہتا وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَئِن قَدِر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لہذا جب ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جھول بھی بول سکتا ہے کہ جھول بولنے پر بھی قادر اپنے اس دوست کو سمجھائیے اور یہ کہی کہ یہ بتائیے پھر تو سارے کام جائز ہو جائیں پھر تو آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ قُلِّ شَئِن قَدِر اللہ تعالیٰ جب ہر شئے پر قادر ہے تو شادی کرنے پر بھی قادر ہوگا اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے تو لہذا پانی پینے پر بھی قادر ہوگا اللہ تعالیٰ اگر ہر شئے پر قادر ہے تو کھانا کھانے پر بھی قادر ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے تو اپنے آپ کو فنا کرنے بھی قادر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفاق کی بات کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے تھٹا اور مداد کر رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر اختیرہ باندھے اور اللہ تعالیٰ کی طرح جھوڑ باندھے اور ایک جگہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلی نہیں جاتی آپ کا دو جو ہے یہ کٹر وہاں بھی ہے اس کو سمجھائیے اور اگر نہ سمجھیں اور آپ نا امید ہو جائیں تو ایسے کی صحبت ہرگز اختیار نہ کریں بخولِ ڈاکٹر اقبال کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہین کو خراب کر گئی صحبتِ ذاق شاہین اگر قبعوں کی صحبت میں رہے گا تو ظاہر ہے کہ اپنی پرواز بھی پھول جائے گا لہذا اب قبعوں کی صحبت میں رہنے سے پریز کیجئے گا اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح و خصام الحرنائن جس پر اقابیر علماء عرب کے بتیز دستاقت ہیں اور اسی کے تائید میں السبارم الحندیہ مولانا حشمت علی خان صاحب کی تصنیب جس طرح برز سغیر کے عظیم علماء جن پر دو سو ارسٹ دستاقت ہیں انہوں نے یہ باور کرایا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوڑ بول سکتا ہے یہ کفر ہے اور یہ ایسا کافر ہو گیا کہ من شکہ فی کفر ہی عذابی فقط دفع کہ ایسے آدمی کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے لہذا آپ اس کو سمجھانی کی کوشش کیجئے اگر وہ سمجھ جائے تو اسے یہ تجدید ایمان کروائی کلمہ دوبارہ پڑھوائی اگر وہ بیوی رکھتا ہے تو نکاح کی تجدید کیجئے اور اگر وہ نہیں مانتا تو ایسے آدمی سے فوراً اپنے آپ کو الہدہ کر دیجئے کہیں اس کی صحبت آپ کو نقصان نہ تک